اسلام علیکم میورس کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست حریعت سے ہوں گے شاہین ایکسپریس میں ہمارا سفر کراچی سے پشاور کے لئے جاری ہے یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس وقت ہم پنڈی بھٹیاں پہنچ چکے ہیں موٹر وے ایم پور پر ہمارا سفر مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت ہم موٹر وے ایم ٹو کی طرف ٹرن لے رہے ہیں اور یہاں سے ہم موٹر وے ایم ٹو کو جوائن کریں گے جس کے اوپر ہم اسلام آباد تک ٹریبل کریں گے اس کے بعد موٹر وے ایم ٹو پر پشاور تک ہمارا سفر مکمل ہوگا اس وقت تین بچ کر چوالیس منٹ ہو رہے ہیں کراچی سے ہم تقریباً سوہ گیارہ بچے رہانا ہو گئے تھے کراچی کے بات کرتے چلیں تو آج کرایا کراچی سے پشاور کا چار ہزار روپے چل رہا ہے جبکہ واپسی کا کرایا پشاور سے کراچی کا تقریباً پانچ ہزار روپے چل رہا ہے یہ شاہین ایکسپریس کی زونگ ٹونگ بس ہے شاہین ایکسپریس کے پاس یو ٹونگ دبل گراس یو ٹونگ اسٹینڈرڈ موڈل اور اس طرح زونگ ٹونگ یو ٹونگ نووہ کی بسیز ہیں بکنگ نمبر میں نے ویڈیو کے شروع میں منشن کر دی ہے اور ٹائمنگ بھی اس کے اوپر لکھوئی ہے جس دوست نے چھول کرنا ہو وہاں کونٹیکٹ کر سکتا ہے آج کل جتنی نئی بسیز آ رہی ہیں ان میں ہر سیٹ کے نیچے پورٹ لگا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کیبل لگا کر چارجنگ کر سکتے ہیں اور شاہین ایکسپریس کی نئی زونگ ٹونگ سے بہت کچھ عرصے پہلے ان کے فلیٹ میں شامل ہوئی ہے تو اس میں بھی سیٹ کے نیچے اس سسٹم موجود تھا اس کے اندر میں نے کیبل لگا کر موبائل کو چارج کیا تو کافی اچھی چارجنگ کر رہا تھا اور یہ بھی ہو جائے ہو سکتی ہے کہ شاید لوگوں کو اس فیچر کا پتہ نہ ہو بہت سائے لوگوں کو وہ اس فیچر کو استعمال نہ کر رہا ہے جس کے وجہ سے میرے موبائل کے چارج ہونے کی سپیٹ اچھی ہو گئی ہو بہرحال میں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور میں نے کہے موبائل کے چارجنگ کو کافی حد تک بحال رکھا چارجنگ کم نہیں ہونے دی اور یہ سیٹ کے نیچے موجود ہوتا ہے آپ کو ویسے تو پتہ نہیں چلتا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن جن کو پتہ ہے وہ بغیر دیکھے بھی کر لیتے ہیں اس کو یوز لیکن جن کو نہیں پتا پس ٹائم اس کو یوز کر رہے ہیں تو ان کو پہلے سیٹ کے نیچے جھک کر دیکھنا پڑے گا اور جہاں پر چارجنگ کابیل لگتی ہے وہ جگہ بند ہوتی ہے تو اس کو کھلنا پڑتا ہے تو اس کو کھلنا اور پھر اس کے اندر کابیل لگانا یہ دونوں کام آپ کو سوچ سمجھ کے کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہینڈ فری لگانے کے لیے جھگہ بھی دی ہوتی ہے اس کے اندر آپ ہینڈ فری لگا سکتے ہیں لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ کوئی آواز اس کے اندر آئے ہاں اگر سسٹم ہون ہوگا تو پھر جو بھی چل رہا ہوا شاید ہو سکتے ہیں اس کے آواز اس کے اندر آئے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا موسیقی 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 موسیقا 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 موٹر وے ایم پروٹین کے لئے آپ کو ٹرن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ ٹیبل کر کے تقریباً دھائی گھنٹے میں اسلام آباد سے میہوالی اور ساڑھے تین گھنٹے میں اسلام آباد سے در اسمہیل خان ٹرن نیل کر سکتے ہیں اس کے بر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نے علیہ سے اسلام آباد آیا تھا تمہیں والی سے ہم اس کو ٹرن نیل کر کے آئے تھے کبھی موقع ملا اور سیٹ ملیت انشاءاللہ اسلام آباد سے در اسمہیل خان کی ویڈیو بھی بناوں گا موسیقی 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 سامنے مدینہ ایکسپریس کا پشاور ٹائم ہے ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ نو بجے کراچی سے نکلا ہے مجھے نہیں پتا کہ نو بجے نکلا ہے یا نہیں نکلا لیکن ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے ایسے رستے میں میں نے نہیں دیکھا کہ مدینہ ایکسپریس کے کسی گاڑی نے ہمیں اوٹھیک کیا ہو چونکہ سارے پسینجرز پشاور کے نہیں ہوتے بلکہ رستے کے دیگر علاقوں کے بھی ہوتے ہیں تو کافی سارے ٹول پلازا سے ہم موٹر بیسے ایکزٹ کر کے نیچے آئے اور وہاں پسینجرز کو اتاہ رہا ہے پھر دوبارہ واپس موٹر ویپر انٹر ہوئے تو یہ رشا کے ٹول پلازا ہے یہاں ساتھ وچ کے پنتالیس میٹ پر ہم واپس موٹر ویپر انٹر ہو رہے ہیں پسینجرز کو ڈراؤپ کر کے پسینجرز کو ڈراؤپ کر کے پیدے ہیں پسینجرز کو ڈراؤپ کر کے chانے پسینجرز کو پسینجرز کو دیکھا ہے آزہ رہا آب 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 خلی دیویر دیویر گنیز موسیقی 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 جو برزمائے پل سامان تیاروے من دارو مرابانیو کا جانا سپاتی نسی سامان پل تیاروے موسیقی 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 کے تقریباً ساڑھے آٹھ بچنے والے ہیں ہم پھولوں کے شہر پشاور میں پہنچ چکے ہیں کراچی سے ہم سوہ جارہ بجے نکلے تھے جو ہمارا فائنل ڈپارچر ہوا تھا اور ساڑھے آٹھ بجے تک ہم تقریباً ہٹھے پر پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارا سفر کراچی سے پشاور تک کا اکیس گھنٹے کا رہا میرے خیال میں کوئی اتنی بری ٹائم نہیں ہے کافی اچھی ٹائمنگ ہے کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور انہیں گاڑی کوئی ایکسٹرا سپیڈ کے ساتھ نہیں چلائی بلکہ نورمل سپیڈ ایک سو درس ایک سو پندرہ ایک سو بیس میں چلاتے رہے فیصل مورز والے بھی تقریباً کراچی سے اسلامباد تک کے انیس سے بیس گھنٹے لگا دیتے ہیں انہوں نے پشاور کے کس گھنٹے لیے ہمارے رائیڈ سائٹ پر میٹو کا ٹریک ہے لیفٹ سائٹ پر بھی کچھ اڈے ہیں جن میں فیصل مورز، مدینہ ایکسپریس، بلال ڈائیو اور اس طرح رائیڈ سائٹ پر بھی اڈے ہیں، ٹرمینلز ہیں جن میں بلال ڈائیو اور سانیہ ایکسپریس، شاہین ایکسپریس، نیازی اڈا اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو جنرل بس اسٹینڈ آ جائے گا یہ ہم نیازی ایکسپریس کے اڈے کے طرف ٹرن کر رہے ہیں جہاں پر ان کا لاست سٹاپ ہوگا امید کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھے گا حافظ